بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ موظف سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالی نے کافروں کے لیے منافقوں کے لیے اور بے عمل مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام تیار کر رکھا ہے جسے جاننم کہتے ہیں اردو میں اسے دوزخ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مقام ساتوں زمینوں کے نیچے اللہ رب العزت نے جاننم کو قائم کیا ہے اور اس کی گرمی اور شدت کا اندازہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے حصوں میں ستروں حصہ ہے یعنی یہ جو دنیا میں ہم آگ استعمال کرتے ہیں یہ آگ اس آگ کا جو جہنم کے اندر موجود ہے اس کا ستروں حصہ ہے اور اس کی خوفناک شکل کا نقشہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پیش فرمایا صحیح مسلم اور مشکات کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کو جب میدان معاشر میں لائے جائے گا تو حالت کیا ہوگی کہ ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم کو میدان معاشر میں لگایا جائے گا اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے یہ جہنم کی خوفناک شکل کا ایک منظر ہے جو میدان معاشر کے اندر پیش کیا جائے گا اور جہنم کے طبقات کیا ہیں سورہ حجر اس کی آیت نمبر چورتالیس کے اندر اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومِ کے جہنم کے اللہ نے سات دروازے بنائے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے اور ان سات جہنموں کے نام بھی مفسیرین کرام نے لکھے ہیں کہ سب سے جو اوپر والا طبقہ ہوگا اس کو جہنم کہتے ہیں اور اس طبقے میں امتِ مسلمہ کے وہ موحدین جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان تو لائے لیکن انہوں نے گناہ کیے بدکاریاں کی نافرمانیاں کی تو سب سے جو پہلا ایسا ہوگا جانم کا اس میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جانم کا جو دوسرا ایسا ہے اس کا نام لزا ہے اور اس میں یعودی ہوں گے تیسرا جو جانم کا ایسا ہے اس کا نام ختمہ ہے ختمہ کے اندر اللہ رب العزت نصارہ کو رکھے گا اور جانم کا جو چوتھا ایسا ہے اس کا نام سعیر ہے اور سعیر میں ستارہ پرست دو گوں گے اور پانچویں ایسا مجوسیوں کے لیے خاص ہے کہ جس کا نام سقر ہے اور چھٹا ایسا جس کا نام جہیم ہے یہ ایسا مشرقوں کے لیے ہوگا اور قیامت میں جو جانم کا سب سے خطرناک ایسا ہے اس کا نام حاویہ ہے اور جو منافقین ہیں کہ جنہوں نے بظاہر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مزا کرنے کے لیے کلمہ پڑا لیکن حقیقت میں دل سے وہ کافر تھے تو ان کے لیے جانم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا جس کو ختمہ کہتے ہیں اب اللہ رب العزت نے یہاں تقسیم فرما دی یعنی ابلیس کے جو چانے والے تھے شیطان کے جو ماننے والے تھے ان کو سات حصوں میں سات گروں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان کو ان سات حصوں میں سے جتنا ان کا کفر ہوگا جتنا ان کی بدعمالیوں کی نافرمانیوں کی اس لحاظ سے ان کو جانم کے ان سات حصوں کے اندر عذاب دیا جائے گا اب جانم کی قیفیت کیا ہے امامی تبرانی نے موجہ ملعوست میں روایت کی کہ نوریوں کے سردار جناب جبریل امین بارگاہ رسالت ماب میں آذر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آتے بھی کس وقت ہیں اس وقت میں آپ تشریف لاتے ہیں کہ جس وقت میں اس سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے تھے اب جب جناب جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے ٹائم میں تشریف لاتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ متغیر ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے جانم کے بڑھکانے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ تو بتاؤ اس جانم کی کیفیت کیا ہے جناب جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس جانم کی آگ کو دیکھانے کا حکم دیا تو ایک ہزار سال تک اس آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ اس آگ کا رنگ بلکل سفید ہو گیا پھر حکم ہوا اس کو اور جلاو ایک ہزار سال تک اور جلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس آگ کا رنگ بلکل سرخ ہو گیا اللہ نے پھر حکم دیا جاؤ اور جا کے اس کو اور جلاو ایک ہزار سال تک یا رسول اللہ اس کو پھر جلایا گیا یہاں تک کہ اس آگ کا رنگ بلکل کالہ سیاہ ہو چکا ہے اور یا رسول اللہ اب اس میں نہ چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی انگارہ بجتا ہے مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے مبوس فرمایا ہے رب کعبہ کی قسم اگر سوئی کے ناکہ ایک سوئی ہے اس کا جو بلکل چھوٹا سا ناکہ ہے جس کے اندر داگہ ڈالا جاتا ہے حضرت جبریلی امین فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جانم کی آگ کو دنیا والوں کے اوپر کھول دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری جلس جائیں بسم ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں اس آگ کو اتنا بھی دنیا والے برداشت نہیں کر سکتے تو میں اور آپ آج ہم گناہوں کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اس آگ کے اندر ان مسلمانوں کو بھی جو دنیا میں بدعمالیاں کرتے تھے جو دنیا میں نافرمانیاں کرتے تھے جب ڈالا جائے گا اس جسم کو جلایا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ کو جناب جبریل امین نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ منظر بیان فرما دیا ہے اب جہنم ہے کیا جہنم ہے ایسا مقام جہاں پہ زلت ہی زلت ہے جہاں پہ بدبختی ہی بدبختی ہے جہاں پہ عذاب ہی عذاب ہیں اور جہاں پہ بیزتیاں ہی بیزتیاں ہیں یہ ایک ایسا گھر ہے ایسا مقام ہے جہاں پر ہمپنے والے بھی ہوں گے پکارنے والے بھی ہوں گے آہیں برنے والے بھی ہوں گے سسکیاں لینے والے بھی ہوں گے لیکن ان کا کوئی پرسان عال نہیں ہوگا ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی اب ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ پانی کیسا ہوگا کہ ان کی انتڑیوں کو بھی جلا دے گا اور ان کے ہاتھوں میں بھی اور ان کے پاؤں میں بھی زنجیر اور بیڑیاں ڈلے ہوں گے اور جب وہ خوراک مانگیں گے تو ان کو زکوم نام کے درخت کی خوراک دی جائے گی کہ وہ پیٹ میں جا کے اس طرح کھولے گا کہ جس طرح ایک آنڈی میں پانی کو ڈالا جائے وہ پانی ابلتا ہے اس طرح وہ خوراک پیٹ میں جا کے ابلے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کفار و منافقین مشرقین یعود اور نصار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جانم کی آگ میں جلتے رہیں گے سڑتے رہیں گے کڑتے رہیں گے لیکن نہ ان کی زندگی ختم ہوگی نہ ان کے عذاب ختم ہوگی اب اگلا جو ایک اور منظر وہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدیث کے اندر موجود ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ایک دن تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ورسولہ عالم اللہ جانتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کے یہ گرنے کی آواز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو ستر سال پہلے جانم میں پھینکا گیا تھا پس اب وہ جانم میں جو پھینکا گیا پتھر تھا اب وہ جا کے ستر سال بعد اس جانم کی تے کے اندر پہنچائے اتنا اللہ تعالی نے اس جانم کو وسیع بنایا ہے اتنا اس کی گیرائی ہے اتنا اس کی ڈیپت ہے کہ اگر کوئی چیز پھینکی جائے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے لیکن ستر سال اس پتھر کو اس جانم کی تے تک پہنچنے میں لگ گئے تو جو لوگ پہنچ جائیں گے اس جانم کی تے میں تو وہ سوچیں کہ کس طرح وہ جانم کی اس تے میں سے نکل سکیں گے اس جانم سے چھٹکارہ پا سکیں گے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجائے کہ دنیا میں اسے عمال کرو دنیا میں اسے کام کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم کے اس آگ سے اس عذاب سے بچا لے اور سب سے کم ترین جس دوزخی کو عذاب ہوگا حضرت نمان بن بشیر کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک جانمیوں میں سے جس کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ اس طرح کھولے گا کہ جس طرح ہنڈیا میں کوئی پانی وغیرہ رکھ کے ہنڈیا کو جوش دیا جاتا ہے تو اس عذاب کی گرمی کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ اس طرح کھو رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید اس سات جانموں میں جتنے بھی لوگ اللہ رب العزت نے عذاب میں مقتلا کر رکھے ہیں مجھے سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ سب سے کم تر درجے کا عذاب دیا جا رہا ہوگا اور جن کو سب سے اعلیٰ درجے کے عذاب دیا جا رہے ہوگے تو ان کا تمہیں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا کام کریں گے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن جبیر فرماتے ہیں کہ سرقارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جانم کے اندر اللہ نے سامپ رکھے ہوں گے وہ سامپ اتنے بڑے ہوں گے جتنا کہ اس دنیا کے ایک اونٹ ہوتا ہے اور وہ جو اللہ رب العزت نے بچھو رکھے ہوں گے ڈنگنے کے لیے تو وہ اتنے بڑے ہوں گے جتنا کہ اس دنیا کے ایک خچر ہوتا ہے اور جب وہ انسان کو ایک دفعہ دس لیں گے تو اسی ہزار سال تک وہ انسان تڑکتا رہے گا بلکتا رہے گا سسکتا رہے گا آہیں برتا رہے گا اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں کہ جو جانمی لوگ ہوں گے جو جانم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے وہ جو جانم کا دروغہ ہے اس کو بلاتے رہیں گے آوزاری کرتے رہیں گے سسکیاں برتے رہیں گے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے چالیس سال گزر جائیں گے جب چالیس سال گزر جائیں گے تو وہ جو جانم کا دروغہ ہے وہ ان کو صرف ایک جواب دے گا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ اب یہی رہنا ہے اب تم لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے یہاں سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ نے تمہارے نصیب میں اسی سزا کو لکھ دیا اب جب یہ جواب ان کو ملے گا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اپنے اللہ کو پکاریں گے دنیا میں حالانکہ انہوں نے بتوں کی عبادتیں بھی کیوں گی لیکن اس وقت ان کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقی مسجود اور حقیقی خدا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اس وقت وہ بڑی آوزاری کریں گے وہ بڑا اللہ کو پکاریں گے اور وہ کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے ایک دفعہ اس جانم سے ہمیں نکال تو دے ہمیں دنیا میں بیچ کے تو دیکھ تو دیکھ ہم تیری کس طرح عبادت کرتے ہیں ہم گمراہ ہو گئے تھے اب اللہ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے اس کا دگنا عرصہ کروڑا سال اس دنیا کے گزر چکے پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی اب اس دنیا کی جتنی عمر ہے اس کا دگنا عرصہ ان جانمیوں کو کوئی بھی جواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا جب اس کا دگنا عرصہ گزر جائے گا تو انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک ہی نگاہ ایک ہی ندا آئے گی ایک ہی جواب آئے گا کہ دفعہ ہو جاؤ آئندہ کے بعد دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ دنیا میں تمہارے اعمالوں کی سزا ہے جو تم نے کیے تھے آج تم نے انہی اعمال کی سزا کے طور پر اس جانم کو بگتنا ہے اب اللہ کی قسم جب اللہ کو حکم ہو جائے گا تو اس کے بعد ان مشرقین منافقین کافرین کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا اور صرف جانم میں ان کی چیخوں پکار ہوگی ان کا شور ہوگا ان کا ویویلہ ہوگا اور ان کی آواز گدوں کی مثل ہو جائے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہ اب اللہ ان کی طرف توجہ فرمائیں گے نہ دروغہ جانم ان کی طرف کوئی التفات کریں گے اور وہ گدوں کی طرح اس جانم کے اندر چیخوں پکار کر رہے ہوں گے اللہ کو بلا رہے ہوں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جانم کے عذاب کو ان مشرقین منافقین اور کافرین کے اوپر اللہ رب العزت مسلط فرما دیں گے تو ہم جو مسلمان ہیں ہم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں آپ کی شریعت اور دین محمدی کے اوپر ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو ہمارے پاس آج یہ موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لیں اور شریعت کے حکمات کے مطابق زندگی کو بسر کریں اگر ہم زندگی کو شریعت کے حکمات کے مطابق بسر کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے دوزق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیں گے